یہی شماسی نے پرانڈ دیئے ہیں آپ کے لیے وہاں آپ کے شریر کو کھری چکا ہے کیسے اس نے آپ کو کھریدا ہے اس نے آپ کو اپنا پرانڈ دے کر کھریدا ہے آپ کے لیے کوئی مر نہیں سکتا تھا پرانے سومے میں بکرے کار دیے جا دیتے ہیں پاپو سے بچنے کے لیے یہ ہونا پندرہ آدھیا اس کی چھبیس آیت کو پڑھیں گے لیٹس ریڈ جان چپٹر 15 ورس 26 اور وہاں یوں نکھا ہے پرانتو جب ایسا حیق آئے گا جسے میں تمہارے پاس پیتا کی اور سے بھیجوں گا اور تھا ستیہ کا آتما جو پیتا کی اور سے نکلتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا پاویٹر آتما پرمیشور کے پاس سے آپ کے پاس آتا ہے پاویٹر آتما ستیہ کا آتما ہے اور وہ پیتا کی اور سے آیا ہے لیکن پاویٹر آتما میری گواہی یا ان کی گواہی یا آپ کی گواہی نہیں دیتا پرانتو وہ یہ شمسی کی گواہی ہمارے جریے دیتا ہے but the holy spirit doesn't give your testimony my testimony or that person's testimony but he gives the testimony of jesus christ یدی آپ یہ شمسی کی مرتیوں کا پرچار کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے پاویٹر آتما آپ کی دے کو یہ شمسی کی گواہی کے لئے استعمال کر رہا ہے if you are preaching about the death of the jesus christ and you are not afraid it means that the holy spirit is using your body for the preaching of jesus پہلا کرنٹیوں تیسرا دیس کی سوڑا آیت میں پرمیشو کا بچن کہتا ہے وہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہے let us read 1st corinthians chapter 3 verse 16 there the word of god says it asks you a question وہ کہتا ہے کیا تم جانتے ہو کی تمہارا شریر پرمیشوار کے آتما کا مندر ہے it says do you not know that you are the temple of the god پرمیشوار کے آتما تم میں واس کرتا ہے and that the spirit of god lives in you سترہ آیت میں لکھا یدی کوئی پرمیشوار کے مندر کو ناش کرے گا تو پرمیشوار اسے ناش کرے گا کیونکہ پرمیشوار کا مندر پوٹر ہے اور وہ تم ہو and 17th verse says if anyone destroy god's temple god will destroy him for the temple of god is holy and that is you میں آپ سب سے کہہ دینا چاہتا ہوں آپ پرمیشوار کے آتما کے مندر ہیں I want to tell all of you that you are the temple of the living god آپ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں آ کر آپ سیکھتے ہیں کہ آپ مندر کیسے بنیں گے you come here and here you get to learn that how can you become a temple آپ کی باڑی آپ کی نہیں ہے آپ کی باڑی پرمیشوار کے آتما کی ہے your body does not belong to you it belongs to the spirit of god مسیح لوگ سوچتے ہیں کہ یہ شریر میرا ہے Christian people think that this body belongs to them مسیح لوگ سوچتے ہیں کہ یہ میرا شریر اور میں اپنی مرجی کے ساتھ اس شریر کو استعمال کر سکتا ہوں Christian people think that their body belongs to them and they can use it as they want میں جیسے مرجی اپنی باڑی کو استعمال کروں چاہے غلط کروں چاہے صحیح کروں یہ باڑی میری ہے they think that they can use it in any way either it is for good or for bad because it belongs to them only لیکن آج پویتر آتما مسیح لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہے یہ باڑی تمہاری نہیں ہے یہ باڑی پرمیشور کے آتما کا مندر ہے but the spirit of god wants to say to all the christian people that it is not your body it is the temple of the living god بیان دیدیگا اس بات کے اوپر جب آپ اپنی باڑی کو ویبی چار کے لیے استعمال کرتے ہیں listen carefully when you use your body for the adultery جب آپ اپنی باڑی کو گندے چطر کے لیے استعمال کرتے ہیں when you use your body for the bad kind of images جب آپ اپنی باڑی کو گندی فلمیں دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں when you use your body to watch the adulterous films جب آپ اپنی باڑی سے گندی گالیاں نکالتے ہیں when you cast out evil abuses out of your body تو پویتر آتما کو چنتا ہو جاتی ہے آپ کے شریر کی then the holy spirit is so much afraid for your body تو پویتر آتما کو پرمیشور کے آتما کو آپ کی باڑی کی چنتا ہو جاتی ہے then the holy spirit is afraid for your body اور یہیش مسیح کو آپ کے سب کے شریروں کی چنتا ہوئی اس لیے اس نے آپ سب کے شریروں کو اپنا بنا لیا ہے اپنا پرام دے کر and jesus christ was so much afraid of your body and that's why he has taken your body under his control by giving his life 1st Corinthians chapter 7 verse 22 the word of God says that you have been taken by price جو داس کی دشا میں بھلایا گیا وہ پربو میں بھلایا گیا ہے so for he who has been called in the Lord as a slave has been made جو داس کی دشا میں بھلایا گیا وہ پربو میں بھلایا گیا ہے سووطن تر آجاد کرنے کے لیے for he who has been called in the Lord as a slave has been made free by the Lord ویسے ہی جو سوطن تر تا کی دشا میں بھلایا گیا وہ مسیح کا داس ہے just as he who has been called as a free man has made with a Christ کیوں آپ مسیح کے داس ہیں why you are a slave of Christ کیونکہ آپ کو یہ مسیح کھری چکا ہے because jesus christ has bought you یہ مسیح نے پھران دیئے ہیں آپ کے لیے jesus christ has given his life for you اس نے آپ کی قیمت لگا دی ہے he has given a price for you وہ آپ کے شریر کو کھری چکا ہے he has bought your body کیسے اس نے آپ کو کھریدا ہے how did he bought you اس نے آپ کو اپنا پران دے کر کھریدا ہے he has bought you by giving his body آپ کے لیے کوئی مر نہیں سکتا تھا no one could die for you پرانے سومے میں بکرے کٹ دیے جاتے تھے پاپ اسے بچنے کے لیے in the old times there were sacrifices he has used to give in order to get free from the sins پرانے سومے میں کبوتر یا مرگے کٹے جاتے تھے پاپ سے بچنے کے لیے ancient times there were some clothes there were some things they were offered in order to get free from the sins لیکن پرمیشور نے plan بنایا آدمی کو بچانے کے لیے آدمی چاہیے but god made a plan to save a man it needs a man آدمی کو بچانے کے لیے آدمی کا کھون چاہیے to save a man it takes the blood of a man اور یہ شمسیح آپ کے سب کے شریروں کو بچانے کے لیے اپنا کھون بہانے کے لیے اس دنیا میں آگائے تاکہ آپ کے لیے کھون بہایا جائے اور آپ سب کے باڑی آپ سب کا شریر بچا لیا جائے and jesus christ came in a body of man in order to shed his blood for you so then all of your body can be saved مارکوز دس مات دیا اس کی پنتاریس آیت میں clear طریقے سے لکھا ہے آپ کے پرانوں کا دام کس نے دیا ہے in mark chapter 10 verse 45 the word of god says that who has given the price for your life اس آیت میں clear لکھا ہے کہ کس نے آپ کے لیے جان دی ہے it is written very clearly in this verse that who has given his life for you ہم آپ کے لیے پڑھ دینا چاہتے ہیں we want to read it for you کیونکہ منوشہ کا پتر یعنی یہ شمسی اس لیے نہیں آیا کی سب کی سیوہ تہل کی جائے پر اس لیے آیا کی آپ سیوہ تہل کرے اور بہتوں کی چھڑوتی کے لیے اپنے پران دے دے the word of god says for the son of man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many آپ کو اپنے جیوان کے اندر اس بات کو سمجھنا ہوگا کی آپ کی بڑی آپ کا شریر آپ کا نہیں ہے you need to understand this thing in your life that your body does not belong to you it belongs to god ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو یہ بڑی میری ہے میں لپسٹک لگاؤں گی میں اپنے آپ کو سجاؤں گی میں اچھے پینکوٹ پہنوں گا میں اپنی منمانی کے مطابق چلوں گا آپ گلت ہیں you might be thinking that this body belongs to you you can put all your make-up you can put all your lipstick and I will and I will wear a good pan and corn so I want to tell you you cannot walk like this پریٹ تو کے کام بھی سدھیا اس کی اٹھائی ساعت میں پرمیشو کا وچن یوں کہتا ہے اس لئے اپنے پورے جھن کی چوکسی کرو جس سے پویتر آتما نے تمہیں ادھکش پھیرایا ہے کہ تم پرمیشو کی کلیسیا کی رکھوالی کرو جسے اس نے اپنے لہو سے مول لے لیا ہے آپ کی باڈی کو وہ مول لے چھکا ہے اس نے آپ کی باڈی کو خریدنے کے لیے آپ کی باڈی کے اندر رہنے والے آتما کو خریدنے کے لیے اپنا پران دیا ہے کوئی اس کی جگہ پر نہیں مرا اس نے کسی کو مرنے نہیں دیا اس نے آکے کہا میں اس کے لیے مروں گا اور بعض سے لوگوں اس کو مارنے کا پلان بنایا اور شیطان نے سوچا واؤ اب یہ مر جائے گا اب اس کا سمراج یہ ختم ہو جائے گا اور یہیشو کا نام و نشان ختم ہو جائے گا لیکن جو جو شیطان سوچ رہا تھا اس کے اپوسٹ یہیشو مسیح سوچ رہا تھا یہیشو مسیح کو معلوم تھا میں ان کے لیے مار آ جاؤں گا گھاڑ آ جاؤں گا تیسرے دن مردوں میں سے جندہ ہوں گا اور یہ لوگ مجھ پر وشواس کریں گے اور اند ناند جیوان کو پراپت کر لیں گے اپنی آنکھوں کے جریے گناہ کر کر اپنی باڈی کو خراب مت کریں اپنے شریر کے جریے اپنی لسٹ کو اپنی بلاشوں کو پورا کر کر اس شریر کو ناش نہ کریں کیونکہ یہ آپ کی باڈی نہیں ہے کسی نے آپ کے لیے پران دیے ہیں کسی نے آپ کے لیے اپنا لہو بہا دیا ہے کسی نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے اور آپ کے لیے وہ تب مر گیا جب آپ کو پتا نہیں تھا لیکن بائبل کہتے ہیں یدی کوئی مجھ پر وشواس کرے تو وہ اند جیوان بائے گا جس نے آپ کے لیے پران دیے ہیں اسے پہچان لیجئے اور وہ یہ ایشو آپ سے بات کر رہا ہے ہو سکتا آپ کو لگتا ہو کہ ایسا سب کچھ نہیں ہے لیکن میں نے ایک دکتی سے کہا کہ 99% مان لیجئے آپ سہی ہیں اور ایک پرسند آپ یہ سوچئے کی اگر میں صحیح ہوا کی یشو ہی پرمیشن ہے تو مرنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا دھیان سے سنیے گا جیسی مجھے پتا لگا کہ میرے لیے کوئی مرا ہے تو میں نے اپنا جیوان یشو مسیح کے ہینڈ اوور کر دیا اور دھیان دیجئے گا اس بات کے اوپر جیسے میں نے اپنے آپ کو یشو مسیح کے ہینڈ اوور کیا اور یشو مسیح نے کہا دھیان سے سن آج کے بعد میں نے تجھے اپنے لہو سے خرید لیا ہے اور یشو مسیح نے کہا دیانے کے بعد میں نے اپنے آپ کیا بای مرنے